اسلام علیکم دوستو میں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے لیٹر مکمل افرومیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکے تو چلے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو 35000 روپیس سے لے کے 36000 روپیس کے بجر کے اندر ایک گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جس کے اندر ہم تمام جو یوز کمپوننٹس کو یوز کریں گے اور اس گیمنگ پی سی کے ساتھ آپ ٹینیٹیو ریزولیشن کے ساتھ سکسٹی ایس پی ایس کی ریشو کے ساتھ جو ہائی سیٹنگ اوپر گیمنگ ایکسپورینس ہے وہ آپ پلے کر سکتے ہیں اور ٹریپل اے ٹائٹلز کوئی بھی آپ جو گیمز ہیں وہ آپ اس پی سی سے پلے کر سکتے ہیں جو آپ کو کفی اچھ چی co پرفارمنس ہے کم försö گیمنگ پی سی پروائی کر دے گا اور اس ان کے علاوہ آپ ایڈٹنگ بھی کر سکتے ہیں رینڈرینگ کر سکتے ہیں اور سٹریمونگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چاکھ سٹری مسٹی ٹارالل بنائم کھ بجر کے اندر میکسیم ایک لیبرگ ہم گیمنگ پی سی بیلڈ کریں گے جہو آپ کو میں آدم شاست کریں گے کرے ہیں تو یہاں پہ ہم نے انٹل کا زیون ایکس فکٹی سکسٹی پروسیسر جو ہے وہ یوز کیا ہے جو کہ زیون کی طرف سے آتا ہے اور اس دوستو پروسیسر کی خاص بات یہ ہے کہ سکس سکورز اور ٹویل پریڈز والا پروسیسر ہے جی ہیں دوستو اور کافی پاورفل پروسیسر ہے اس کے اندر آپ کو ہائپر تریڈن کی افصیلیٹی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اب ہم دوستو اگر اس کی بیس فریکنسی کی بات کریں تو یہ آپ کو اس کی بیس فریکنسی ورد 2.8 گیگرز کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اس کی جو ٹربو فریکنسی ورد 3.2 گیگرز کے قریب بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس پروسیسر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو آور کلوک کر کے تو اس کی جو میکسیم فریکنسی ہے 4 گیگا ہرٹس تک بھی لے کے جا سکتے تو یہ کافی اچھی بات ہے اور اس پروسیسر کا کافی سٹرونگ ایک پلس پوائنٹ ہے جس کی وجہ اس کی جو گیمنگ کے پرفارمنسوں بہت زیادہ آپ انہینس کر سکتے ہیں اور یہ نائنٹی فائیو وارڈ کی ٹی ڈی بی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 32 نانو میٹر کے پروسیسر کے ساتھ بھی یہ پروسیسر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ سکس سکورز اور ٹویلو تھریڈز اس والا کافی پاورفل پروسیسر ہے یہ گیمنگ کے اندر بھی آپ کو کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ ایڈیٹنگ رینڈرنگ اور اس کے علاوہ آپ کو سٹریمنگ اندر بھی یہ پروسیسر ہے کافی اچھی پرفارمنس دینے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے بہم دوستہ اگر اس پروسیسر کی پرائیس کی بات کریں تو یہ صرف مارکنٹ میں آپ کو تھرٹی فائیو روٹیز کا یوز کنڈیشن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے اندر آپ کو ٹوالو ایم بی کی سمارٹ کیچ میموی بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ ٹرمو بیسٹ اپنالوجی کو بھی انٹل کی سپورٹ کرتا ہے اس کو بچھا دیں دوستہ نیس کمپننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا مدربورڈ تو آج کے لئے ہمارا گیمنگ کیسی بیلڈا جو کیونکہ ہم ٹرٹی سکھالنٹ بیس کے میکسیم بجٹ کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایم ایس آئی کا ایکس فیفٹی ایڈ چپ سیٹ کا جو انٹل کی طرف سے مدربورڈ آتا ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے جو کہ ایجی ایہ تھرٹین سکٹی سکس کی جو ساکٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو کافی ایک فیچریسٹک مدربورڈ ہے اس کے اندر آپ کو سکس جو ریم کی جو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی جس کے اوپر آپ ڈیڈیا تھری کی جو ریم ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو تین جو سلوٹس ہیں پی سی ایکسپرس سسٹن کی وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی جس کے اوپر آپ بیڈی گیٹر گرافیک کار لگا سکتے ہیں دو آپ کو پی سی ایکسپرس ون کی جو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور دو آپ کو پی سی کہ سمپل جو سلوٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو آٹھ سیٹا پورٹ جو ہیں ہائی ڈیٹ پڑٹ ٹرانسفر لیڈ کے ساتھ وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اس مذر بورڈ کے اندر آپ کو یو اس بی 3.0 اور یو اس بی 2.0 گی جو پورٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ دوستے اس مذر بورڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مذر بورڈ دوست کوindest opinion کو بھی زیادہ ہی پرفارمنس ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی ریم کو بھی اور پلاؤ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے اور کافی فیچریسٹک اور سٹیبل مدربورڈ ہے جو کہ آپ کو گیمنگ کے اندر سپیشلی اور ایڈیٹنگ رینڈرنگ کے اندر اور سٹیمنگ کے اندر کافی اچھی جو پرفارمنس ہے وہ دینے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اب ہم دوستہ اگر اس بھی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں یوز کرنی چیز میں فائیو ساتون روپیز کا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کافی سٹیبل اور سٹرونگ قسم کی بیلڈ یہ جو مدربورڈ ہے اور اس کے جو کمپوننٹس دوستو وہ ملٹی گریڈ کمپوننٹس اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں اور کافی ڈیوریپل مدربورڈ آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد ساتھ میں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تنجھے جاتی ہماری رہے ہیں واسکر گیمنگ کسی بیلڈ کے اندر جو بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ٹوٹل ایٹھ جی بی کی ریم یوز کی ہے چار ساتھ جی بی کی دو سٹکس یوز کی ہیں اور دول چینل میمی کے اندر ہم اپنی جو ریم ہے وہ مدربورڈ کے پر لگائیں گے تاکہ ہمیں اپنی ریم کی طرح سے میکسیمم بینڈ ویٹھ اور میکسیمم جو پرفارمنس ہے وہ گیمنگ کے اندر دیکھنے کو مل سکے تو دوستو اگر اس ریم کی فرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارک ویڈ میں 3,000 روپیس کی دیکھنے کو یوز کنڈیشن میں مل جائے گی اس کے پاس ساتھ جائے گی اس کے اندر ہم نے 500 جی بی کی دوستو جو ہار ڈسک ہے پرائمی سٹوری ڈوائس کے طور پر یوز کی ہے اور یہ 7200 روپیس کی سپیڈ والی جو دوستو ہار ڈسک اور آپ کو کافی چیزیں گیمنگ کے اندر پواڑ کر دے گی اور آپ اپنا جو گیمنگ کا جو ڈیٹا ہے وہ سکیورلی اور ایزلی اس ہار ڈسک کے اوپر سٹور کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس ہار ڈسک کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو 1500 روپیس کی یوز کنڈیشن میں مارک ویڈ میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد دوستو نیس کمپوڑنٹ کی طرف رہی ہے جاتی ہے ماری پاور سپلائی تو اس کے اندر ہم نے دوستو آج کی بیلڈ کے اندر 500 روارٹ کی جو پاور سپلائی ہے ایٹی پلس پاور سپلائی وہ یوز کی ہے تاکہ آپ کو چوز کی ہے اور اب ہم دوستو اگر اس پاور سپلائی کی سپیشلی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارک ویڈ میں 2000 روپیس کی یوز کنڈیشن میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپوڑنٹ کی طرف تو یہ جاتی ہماری یہ کیسنگ تو میں آپ کو رکمینڈ کروں گا کہ آج کے جو ہمارا گیمگ پیسی بیلڈ ہے جو کہ ہم 36000 روپیس کے بجھٹ کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں تو ہم ایک بجھٹ کے ساتھ ہی جائیں گے جو کہ آپ کو مارک ویڈ میں 1000 روپیس کی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس سے بھی جو ہمارا جو بجھٹ ہے وہ 36000 روپیس کے اندر ہی ہم ایک گیمگ پیسی جو ہے وہ بیلڈ کریں گے جو کہ آپ کو گیمگ کے اندر کافی ایک ڈیسٹ اور اچھی پرفارمنس یا وہ پروائیڈ کر دے گا اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپوڑنٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا گرافک کارڈ گرافک کارڈ کے اندر دوستو آپ کے پاس تین آپشنز ہیں جو میں نے آپشنز کلٹ کی ہے وہ ابھی جی فورس جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی کا جو گرافک کارڈ ہے وہ یوز کیا ہے جو کہ تھری جی بی ریم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے لئے جی دی ایر فائیو کی اس کے اندر آپ کو بی ریم دیکھنے کو ملے گی جو دوستو اور اس کے لئے یہ جو جو گرافک کارڈ ہے دوستو آپ کو کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کی جو حسlo ہے اور اس کی جو کی جو بوزک کارڈ ہے وہ آپ کو ایٹین ہنڈڈڈون ٹی فائی قریب بھیART دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے لئے گرافک کارڈ اس کے لئے یہ جو گرافک کارڈ ا mobil کو کسienteAh نہیں ہے یہ جوڑے گا 클릭ngulo ей وانٹو اول کی تیڈی بی upon پر کام کرتا ہے اور کافی ایک لیٹس آرکی ٹیکچر کے اوپر یہ دوستو کام کرتا ہے اور آپ کو گیمنگ اندر سپیشلی یہ جو گرافک کارڈ ہے کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دے گا اور اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈیو ٹی ایکس ٹین سیسٹی ٹری جی بی ریم والے جو گیرنٹ ہے اس کے اوپر آپ ٹین ایٹی بی ریزولیشن کے ساتھ جو ہے دوستو ہائی سیٹنگ کے اوپر سکسٹی ایس کے ساتھ جو گیمنگ ایکسپیرنس ہے ٹرپل اے ٹائٹلز کا وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی گیم آپ ٹرپل اے ٹائٹل کی اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے تو وہ آپ پلے کر سکتے ہیں اور اس گرافک کارڈ کا دوستو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر ایڈیٹنگ رینڈنگ بھی کافی ہائی قوالیٹی کر سکتے ہیں اور ہائی قوالیٹی کی سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس لئے میں نے یہ گرافک کارڈ چیوز کی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا گرافک کارڈ جو آپ کے اس بلڈ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں وہ آر ایکس فائف سیمٹی ہے اور جو تیسرا ایک گرافک کارڈ ہے دوستو وہ آپ جی ٹی ایکس ٹین فیفٹی ٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور تینوں کی جو پرائسز ہیں مورال دوستو آپ کو سیم ہی دیکھنے کو ملیں گی تھوڑا بڑا آپ کو فرق دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے اندر آپ کو ای بی جی ایکس ٹین سکسٹی سی جی بھی رہن والا گیرنٹ ہے اور جو آر ایکس فائف سیمٹی ہیں ان دونوں کی پرائس آپ کو مارکٹ میں سیم ہی دیکھنے کو ملے گی دوستو یہ دونوں گرافک کارڈ جو ہیں وہ آپ کو بیس سے اکیس ہزار کے قریب دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جو جی ٹی ایکس ٹین فیفٹی ٹی ہے یہ اس کی بھی پرائس آپ کو مورال لیس یہی پہ ہی بیس سے اکیس ہزار کی رینج میں ہی دیکھنے کو ملے گی تو جو آپ کو بیٹر لگتا ہے گرافک کارڈ مجھے تینوں گرافک کارڈ دوستو بیس لگتے ہیں لیکن میں نے جو دی بیس گرافک کارڈ ہے وہ اس کے لیے اس بیلڈ کے لیے جو کہ ہم تھرٹی سکس تھالنور پیس کے بجٹ کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں وہ میں نے جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی سری جی بھی رہن والا ویرینٹ ہی بہتر سمجھا ہے تو اس لیے میں نے یہی گرافک کارڈ کا اس بیلڈ کے اندر یوز کی ہے کیونکہ دوستو اگر آپ اس بیلڈ کو سپیشلی سٹریمنگ کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گرافک کارڈ جو ہے گی ٹی ایکس ٹین سکسٹی تھری جی بھی رہن والا ویرینٹ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا ایس کمپیر ٹو آر ایکس فائیس سیمٹی کیونکہ آر ایکس فائیس سیمٹی کا جو دوستو انکوڈر ہے سٹریمنگ کا وہ کافی لو جو قوالیٹی کا ہے اور جو جو جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی کا دوستو جو سٹریمنگ کا جو انکوڈر ہے وہ کافی ہائی قوالیٹی کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر ہائی قوالیٹی کی سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں اس لیے میں نے دوستو یہ سپیشلی یہ گرافک کارٹ چوز کیا ہے تو یہ دوستو آج کی ہماری بیلڈ تھی جس کے اندر ہم نے تھرٹی سکس بجٹ کے اندر ایک گیمنگ کسی بیلڈ کیا ہے جو کہ آپ کو گیمنگ کے اندر کافی اچھی جو پرفارمنس ہے پروائیڈ کر دے گا اور آپ کم بجٹ کے اندر ایک ڈیسنٹ اپنا جو گیمنگ کسی ہے وہ بیلڈ کر سکتے ہیں تو آیاب دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل محسن زفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آکنوں کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس طرح دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ